آپ نے اب تک ڈائناسورٹس کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں سن رکھی ہوں گی آپ نے مختلف فلمیں دیکھ رکھی ہوں گی لیکن بہت سارے لوگ اس بات سے انکاری ہیں کہ ڈائناسورٹس کا کبھی وجود بھی تھا بہت سارے لوگ اس کو حقیقت تسلیم کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کے وجود سے پہلے ہو سکتا ہے ڈائناسورٹس کا وجود ہو لیکن ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہے جس میں یہ بات کہی گئی کہ ڈائناسورٹس کے ساتھ زمین پر آخری دن کیا ہوا تھا اس تحقیق میں یہ دکھایا گیا ہے کہ آج سے ساڑے چھے کروڑ سال پہلے ایک سیارچہ جب زمین سے ٹکرایا تو اسے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلی لیکن اس دن اصل میں ہوا کیا تھا نئی تحقیق میں حیرت انگیز انکشافات سامنے آئے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائبشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی پسند کے موضوع کا بھی آپ لازمی منسن کریں کہ آپ اس قسم کے موضوعات پر بات کرنا بات سننا اور ویڈیوز میں بھی جاننا چاہتے ہیں خیر بات ہو رہی تھی ڈائناسورٹس کی کہ ان کے ساتھ زمین پر آخری دن کیا ہوا تھا امریکی ریاست شمالی ڈکوٹا میں چٹانوں میں دفن فوسلز اس بات کا ثبوت ہے کہ تقریباً ساڑھے چھے کروڑ سال قبل کررہ ارض سے آخری ڈائناسورٹس کے خاتمے کے دن اصل میں ہوا کیا تھا یہ دعویٰ ماہر حیاتیات یعنی بائولوجسٹ رابرڈ ڈی پالما اور ان کے ساتھیوں کا ہے جن کی تحقیق کو برطانوی نشریاتی ادارے یعنی بی بی سی نے اپنی تاریخی دستاویز فلم ڈائناسورٹس ڈا فائنل ڈے ویڈ ڈیویڈ ایڈن ڈروف میں فلم بند کیا ہے گزشتہ دس سالوں سے شمالی ڈکوٹا کے ہل کریک نامی پہاڑی سلسلے میں واقع فوسل سے بھرا ہوا ٹینس نامی مقام ڈی پالما کی تحقیق کا مرکز رہا ہے اور دوزار انیس کے بعد سے ڈی پالما اور ان کے ساتھیوں نے اس مقام پر کریکٹیشس دور کے خاتمے کے بارے میں بہت سے مضبوط دعوے کیے ہیں یاد رہے کہ کرٹیشس اس عہد کو کہتے ہیں یعنی اس زمانے کو کہتے ہیں جب زمین پر ڈائناسوروں کا راج تھا یہ دور ساڑھے چودہ کروڑ سال پہلے شروع ہوا اور چھ کروڑ ساٹھ لاکھ سال پہلے ختم ہوا ڈی پالما کا خیال ہے کہ ٹینس ایک بڑے سیارچے کے زمین سے ٹکرانے کے عمل کے دوران ہلاک ہونے والے جانوروں کا استعمائی قبرستان ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ چھ کروڑ ساٹھ لاکھ سال پہلے ایک سیارچے کا زمین سے ٹکرانے والا واقعہ زمینی ڈائناسوروں یعنی اڑنے والے ڈائناسوروں کو چھوڑ کر اور زمین پر موجود کم از کم پچاس فیصد دیگر انواع اقسام کے بڑے پیمانے پر مادومیت کا باعث بنا تھا البتہ ڈی پالما کے اس دعوے سے کچھ لوگ متفق نہیں ہیں کہ یہ مقام سیارچے کے زمین سے ٹکرانے اور اس سے آخری ڈائناسور کی ہلاکت کے سواحد کی نمائن کی کرتا ہے تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ہم اپنی زمین کی تاریخ کے اس اہم ترین وقت کے بارے میں کیا جانتے ہیں جب انیس سو اسی میں پہلی بار سیارچے کے زمین سے ٹکرانے کی اثرات کا نظریہ پیش کیا گیا تو اس کو ثابت کرنے کے لیے زمین پر کوئی وسیع و عریض گڑا موجود نہیں تھا اس کا واحد ثبوت دو مقامات تھے جہاں ایریڈیم نامی تابکار دھات کی کافی مقدار پائی گئی تھی ایریڈیم ایک ایسی دھات ہے جو زمین پر انتہائی کم مقدار میں ملتی ہے لیکن خلاص سے آنے والے شہاب ساکب میں خاصی مقدار میں پائی جاتی ہے سائنسدانوں نے دیکھا کہ کریٹیشس دور کے اختزام کے قریب بننے والی چٹانوں میں یہ دھات خاصی مقدار میں پائی جاتی ہے اس سے اندازہ لگایا گیا کہ شاید یہاں کوئی سیارچہ گرہ تھا اب دنیا بر میں سیکڑوں مقامات ہیں جہاں ایریڈیم کی بڑی مقدار سپائک ظاہر ہو رہی ہے پھر انیس سو اکانوے میں ایک بڑی پیشرفت ہوئی جب موجودہ زنوبی میکسیکو میں جزیرہ نمہ یوکاٹون میں چکسو لوب نامی گڑا دریافت ہوا ایک سو اسی کلومیٹر چوڑا اور بیس کلومیٹر گہرا گڑا ظاہر کرتا ہے کہ یہ کم از کم دس کلومیٹر چوڑے سیارچے کے سمندر میں تکرانے سے پیدا ہوا ہوگا اس ٹکراؤ کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ اس نے سنامی کی بڑی لہروں کو جنم دیا جو چٹانوں کا ملبا اور ایریڈیم کی بڑی مقدار کو دور تک بہا لے گئی اور اس کے نتیجے میں ایک انتہائی طاقتور ہیٹ ویو بھی پیدا ہوئی زیادہ تر ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ سیارچے کی ٹکراؤ کے مرکز کے تقریباً سترہ سو کلومیٹر کے دائرے کے اندر تمام جاندار فوری طور پر بھسم ہو گئے اور یہاں زندگی کا مکمل خاتمہ ہو گیا لیکن ٹینس کا مقام اس سے اٹھائی سو کلومیٹر سے بھی زیادہ دوری پر واقع تھا اور اب تک آخری ڈائنسور کا بھی کوئی نظریہ ثابت نہیں ہوا تو آخر ڈی پالما کے اس اہم انکشاف کی کیا بنیاد ہے کہ ٹینس روح زمین پر ڈائنسور کے آخری دن کا پرسرار ثبوت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹینس کا مقام کرٹیشس دور کے اختتام کے قریب واقع ہے کیونکہ ڈی پالما نے فوسل بیڈ کے بالکل اوپر ریڈیم کی تہکی نشان دہی کی ہے اس اختتامی دور کو کیپی جے باؤنڈری کہا جاتا ہے انہوں نے سواحد کے طور پر اس کے کچھ ٹکڑے بھی پیش کیے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مقام اس دن کی نشان دہی کرتا ہے جب سیارچہ زمین سے ٹکرایا تھا سب سے پہلے ٹینس میں ملبے سے بننے والی چٹانوں میں موجود جو چیزیں تھیں جن کے اوپر پانی کی گزرگاہیں بنی ہوئی ہیں یہ کھڑے پانی یا ان تلاتم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی لہروں کا ثبوت ہیں جنہوں نے ٹینس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اس وقت شمالی امریکہ کے بیچوں بیچ سے ایک سمندری گزرگاہ گزرتی ہے جو برے آزم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی تھی یہ سمندری گزرگاہ ٹینس کے مقام کے قریب سے گزرتی تھی جس کا مطلب یہ ہوا کہ سونامی کی لہریں یہاں تک پہنچ جاتی تھی اور کئی بار تازہ اور سمندری پانیوں کو ملا کر لہریں پیدا کرتی تھی شمالی ڈکوٹا کی ہیل کریک پہاڑیوں میں چٹانوں اور فوسلز کے کئی دہائیوں کے مطالعے کی مدد سے آج ہم جانتے ہیں کہ ٹینس سے گرم اور مرتوب جنگلوں پر مجتمع علاقہ تھا یہ محولیاتی نظام ڈائنسارز پیٹرو سارز یعنی اڑنے والے ریپٹائلز کچھموں اور ابتدائی ممالیہ کے جنوروں سے بھرا ہوا تھا ڈی پالما اور ان کے ساتھیوں نے جنوروں کے کچھ ناقابل یقین نئے فوسلز کا انکشاف کیا ہے اگرچہ ان کی مزید تفصیل ابھی سام دن نہیں آئی لیکن ان کا خیال ہے کہ تباہ شدہ ٹینس کے ساحل پر ہونے کی وجہ سے وہ ٹکراؤں کے اثر کے دن ہی مر گئے ہوں گے ان میں سب سے پہلے سبزی خور ڈائنسارز تھیسیلو سارز کی ایک غیر معمولی طور پر محفوظ ٹانگ ہے جس میں نہ صرف ہڈیاں بلکہ جلد اور دیگر نرم ٹیشوز بھی دکھائی دیتے ہیں لیکن یہ واحد حیران کن چیز نہیں ہے ان میں ایک پیٹرو سارز کا بچہ بشامل ہے جو اپنے انڈے سے نکلنے ہی والا تھا اس کے علاوہ ناقابل یقین حد تک امدہ حالت میں محفوظ تین سنگو والے ڈائنسار اور ٹرائے سیرٹاپ کی جلد جو کہ ایک انتہائی غیر معمولی دریافت ہے اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ وہاں ایک کچھوہ چھڑی سے چمٹا ہوا ملا ہے جس کے بارے میں ڈی پالما کا خیال ہے کہ یہ ٹکراؤ کے اثر سے اٹھنے والی تلاتم خیز لہروں کی وجہ سے ہونے والی علمناک موت کا ثبوت ہو سکتا ہے لیکن یہ تحقیق بڑی واضح تحقیق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلی بار 2019 میں دنیا کے سامنے پیش کیے گئے ڈی پالما کے کئی دعوے متنازے ثابت ہوئے اس پر ریسرچ بھی کی جاتی رہی اور اس پر مختلف مواقع پر مختلف قسم کی ویڈیوز بھی سامنے آتی رہی لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ سیارچے کے زمین سے ٹکراؤ کے عظیم تباکن اثرات صرف اسی ایک دن تک محدود نہیں تھے بلکہ اس یونیورسل تباہی کے اثرات آنے والے کئی برسوں تک جاری رہے اس دوران زمین کئی دنوں یا شاید ہفتوں تک تاریکی میں ڈوبی رہی کیونکہ تصادم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی گرد اور اس سے لگنے والی آگ سے اٹھنے والے دھوئے نے سورج کو مکمل طور پر ڈھام پ لیا تھا یہی عظیم تباہی ڈائنساروں کا خاتمہ ثابت ہوئی اور اس کے نتیجے میں ممالیہ جانوروں کے دور کا آغاز ہوا جو آج بھی جاری ہے